بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حوش اور عباد رکھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ وی ٹرپل ایم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آلو کے ڈونرز بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی آلو کے ڈونرز بنانے کے لیے بائل کی ہوئے آلو میرے پاس ہیں چار عدد سب سے پہلے آلووں کو میش کریں گے آلووں کو میش کر لینے کے بعد اس میں دو بریگ چاپ کی ہوئے پیاز تھوڑا سا سبس دنیا اور تین عدد ہری میچے بریگ چاپ کی ہوئی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی ایک چمچ نمک لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر گرم سالہ پاورڈر کالی مرچ پاورڈر کسوری میتھی آدھا چمچ اجوائن ایک چمچ کان فلور اور دو چمچ بریڈ کرمز ٹالیں گے ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے ان سب چیزوں کو مکس کر لینے کے بعد دونٹس پرانے کے لئے ہاتھوں کو آل کے ساتھ گریز کر کے تھوڑا سا مکسچر لیں گے مکسچر کو سب سے پہلے بال کی شیپ دیں گے بال کی شیپ دے لینے کے بعد اس کو ایک کباب کی شیپ دیں گے کباب کی شیپ دینے کے بعد اس کے اندر درمیان میں سے سراغ کر کے اس کو ڈونٹس کی شیپ دے دیں گے اسی طرح سے سارے ڈونٹس بنائیں گے سارے ڈونٹس میں نے بنا لیا ہے اب میں ان کی کوٹنگ کروں گی کوٹنگ کرنے کے لیے ایک ڈونٹ کو سمپلی انڈے کے اندر ڈپ کریں گے انڈے کے اندر ڈپ کر لینے کے بعد اس کو بریڈ کرم کے ساتھ کوٹ کر دیں گے ایک ڈونٹ کی کوٹنگ کر لینے کے بعد سارے ڈونٹس کی کوٹنگ اسی طرح کریں گے سارے ڈونٹس کی کوٹنگ میں نے کر لیا ہے آپ اس طرح سے کوٹ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اب میں ان کو فرائی کروں گی فرائی کرنے کے لیے گی اچھے سے گھرم ہو گیا اس میں یہ کوٹ کی ہوئے ڈونٹس ڈالیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ان کو درمیانی آنچ پر فرائی کریں گے پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو گیا اب ان کو پلیٹ میں سرف کر لیں گے تیار ہیں جی مارے مزید دار سے آلو کے کرسپی ڈونٹس آپ بھی اسی طرح سے ضرور بنایں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو مارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک زبردست ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ